رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صیرت و صورت کا عنوان نظر آیا مازا گئے آنکھیں و شم سے رخ ناصیل قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا ماشاء اللہ بہت ہی خوف سرت انداز اور آواز سے ہمارے دلوں کو منفر فرما رہے تھے قرآن 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 زینت القرآن فخر القرآن قرآن محمد ریاض احمد قادری صاحب ان کی تلاوت کے دوران ہماری محفل کے زینت منے اول نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مولانا پیر سید التعب حسین شاہ صاحب میں انتظامیہ کی طرف سے دل کے اتھاگارائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں محبت سے ذرا آپ پی کہہ دو ذرا سبحان اللہ حبابدی وقر محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاؤں ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے جو الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت ہے نبی کے پاک فرمان سے بھی ثابت ہے محبت نے کہہ دو ذرا سبحان اللہ ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے اللہ کے پاک فرمان سے بھی ثابت ہے آؤ قرآن کی دعاوت آپ نے سمات کی اب اس قرآن کے اندر سے میں آپ کو اہل سنت و جماعت جو ہمارا عقیدہ ہے یقیدہ بھی ثابت کرتا جلوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم قرآن کو یوں نہیں پڑتے بتے بلکہ اللہ کھلِ کی کائنات کا وہ قرآن ہے جس کے اندر رب تلقلال فرماتا ہے فلا اصغرب کالکہ ولا اکبر ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا ہے محبت سے کہا دیا سبحان اللہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا ہے آؤ حباب دیوکار مصطفی علی الصلاة والسلام کے پیارے گھونام وہ قرآن سے عقیدہ آپ کا ثابت کرنے لگا ہو قرآن سے عقیدہ ثابت کرنے لگا ہو ہمارا اہل سلط و جماعت کا عقیدہ لحفظ اللہ قرآن سے ثابت ہے محبت کیا دیو سبحان اللہ اچھا میں نو ایک گال دی سمجھ ویسے نہیں کافی دیر ہوگی میں نے بول دیا نو تین طریق نو میں بحول کر دی اندر بیان کر انواس سے آیا اور چار طریق نو میں مینچن آباد دی اندر بیان کر انواس سے آیا تے اتھے دادو نام بڑی دیتی تھی بڑے بول دے سانسے لیکن تو اٹھے پتہ نہیں کیے تھے روازے شاید کیوں نہیں بول دے پہ بولو نا دارا پتہ لگے میں تا جدو اتھے بیان کر کے گیا میں تا بڑا خوش ہوئے تھے مینچن آباد والے بڑے دار دے دے رہے لیکن تو سا چھوپو کے بیٹھے محبت نہ کنے دارا سبحان اللہ میں نو پتہ ہے کہ تقریبا جنے میں یہ تھے دو سباب آئے نہیں دہیاں دا موسم میں ہر بندہ میرد مزدوری کر رہے ہیں یہ میں کہا لیا نا ہر بندہ میرد مزدوری کر رہے ہیں تھکا ہویا ہے لیکن مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم جی محفل در در جدو آ جاؤ تو پھر محبت نہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی صدا لان دے رو بول دے رو پھر انشاء اللہ سارے دن دی تھکاوت یڑیو محفل دی اندر اتر جائے گی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آئیے اللہ تعالیٰ قرآن کی کہنے ہے یومان تب یتو وجوہ و تصوت وجوہ توجہ ہے چوتے سوارے جندر ایت مبارکہ مجودے یومان تب یتو وجوہ و تصوت وجوہ کی قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا کچھے رے سفید ہونگے اور کچھے رے سیاہ ہونگے کچھے رے سفید ہونگے اور کچھے رے سیاہ ہونگے ایک قرآن نے کیا لیکن ادر سیدنا ابو سعید خود رضی اللہ تعالیٰ انہو اس گلنو لیکن اگر جلدے نے آپ کی فرمادے نے آپ فرمادے نے یومان تب یتو وجوہ اہل سنہ و تصوت وجوہ اہل بیدہ کیا مطال تن اہل سنہ دے چیرے سفید ہونگے اہل بیدہ دے چیرے سیاہ کوئی آل نہیں کرنا اہل سنہ دے چیرے سفید ہونگے اہل سنہ دے چیرے سفید ہونگے اہل سنہ دے چیرے بولا بولا اہل سنہ دے چیرے اہل بیدہ دے چیرے سیاہ ہونگے آؤ حباب دیوکار اے جڑی میں گالکیتی ہے اے میں والا دے رہا تاکہ اگر کوئی سجن پچھے اے گالکیتو کیتی ہے تو وڈی کتاب تو انہاں پڑھنی نہیں آن دی ویسے بھی اگر پڑھنی آن دی انشاءاللہ ملاد بھی من لین دے ملاد من لین دے اگر پڑھ دے ہون دے پڑھ دے ہی نہیں پڑھ دے ہی نہیں کتاب دا نام فحمدین کتاب دا نام ان دی جلدہ نمبر چار کتاب دا نام فحمدین جلدہ نمبر چار ان دا موضوع جڑا ہے موضوع نمبر تین اس دے اندر اے گال لکھی ہے اس دے اندر اے گال لکھی تے اے کتاب لکھنا والا کوئی عام غلوی نہیں کوئی عام شخص نہیں اے اس بندے نے کتاب لکھی ہے جڑے بندے نے نجدی جد دابول جکلٹ ہو کے آئے اور الحمدللہ سن دو دار چھے تو لے کے بھی گزر رہے آئے انہوں نے چیلنج دیتا ہے اے اس بندے کتاب لکھی ہے جنہوں نے چیلنج دیتا ہے آؤ جدو دل کرے جتے دل کرے اپنا کیتا تو سا قرآن حدید جو ثابت کر جاؤ اصابہ نجامہ کے تو تا ستی ہو تو سا الحمدللہ اپنا کیتا ثابت کرن آواز سے میدان چھے نہیں آرہے پتا لگیا چھوٹھے نے اکیتہ علی سنت اگر انہوں نے گل کی تھی میں شیر پڑھ کے نادی دعوت دیرے محبت نہ کتا سبحان اللہ اس مردے کلندر نے آگے کیا کہا کیا کہا کہتا ہی یہ زمی بھی سننی ہے وہ آسما بھی سننی ہے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ یہ زمی بھی سننی ہے وہ آسما بھی سننی ہے یہ زمی بھی سننی ہے وہ آسما بھی سننی ہے جلوائی چبرم بھی سننی کشا بھی سننی ہے مایہ ملت بھی سننی داست نا بھی سننی ہے آل سنت کی جیالو بادلو کرتم کمار نظر آئے گا نظر آئے گا تمہیں تو سارا جہاں بھی سننی ہے نظر آئے گا نظر آئے گا نظر آئے گا میں اگلے مہمان کی طرف میں دے رہا ہوں اگلے مہمان کو میری مراد تحصیل ننسن آباد کے بہت ہی مشہوروں مروف سننہ خان اور مہت کمال پڑتے ہیں میں نے پہلے بھی ان کو سماعت کیا ہوا ہے کیونکہ اکثر میں ننسن آباد کے اندر میری آذری ہوتی ہے تو اکثر ان کی وہاں سوسینات ہوتی ہے تو میں نے تو کافی دعویٰ سننا ہے آپ بھی ماشاء اللہ تین سال ہوگے ان کو سن رہے ہیں آپ بھی ان سے واقف ہیں تو محبت سے نعرے کا جواب دیجئے گا تاکہ پتا چلے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام سوئے نہیں ہیں جاگ رہے ہیں محبت سے ذرا نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر اللہ سلامت رکھیں نعرے رسالت نعرے رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحکیر نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آگائے مصطفیٰ تاجدار ختم نبوبت انشاءاللہ میں قرآن دیا ہے تالے پڑھاں گا انشاءاللہ میں جگانے تاجدار ختم نبوبت نعرے تک اللہ بھئی کہتا نعرہ سیاسی نعرہ نہیں الحمدللہ صحابہ نے نعرہ لائے محبت تنا تاجدار ختم نبوبت تاجدار ختم نبوبت لپائے 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 لپائے